موسیقی ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کر دیا کریں اس کائنات میں جب کچھ نہ تھا صرف اللہ ہی تھا تو اللہ نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو اللہ نے سارے حسن کو سمیٹ کر ایک نور تقلیق کیا اور اسے اپنا محبوب بنا دیا اور اس نور کو پوری کائنات محمد مصطفیٰ کے نام سے جانتی ہے پھر اس رب نے چاہا کہ میں اپنے محبوب کی تعریف کراؤں اور میں اپنے محبوب کی پہچان کراؤں اس کے عوصاق زمانے میں بکھیر دوں اور اس کی خوشبو سے ایک جہاں بناوں تو زمین اور آسمان کو بنایا گیا خوشبو کو پیدا کیا گیا فرشتوں کو تخلیق کیا گیا کائنات کے ذرے ذرے کو محمد مصطفیٰ کی آمد کے لیے سجایا گیا اور پھر جو زمین اللہ تعالیٰ کی بہترین زمینوں میں سے تھی اس زمین کو چنا گیا اور مٹی کو اٹھایا گیا اور اس سے ایک مخلوق کو پیدا کیا گیا اور اس کے سلو میں یہ نور مقدش پوشیدہ رکھا گیا اور اس کی نسل کو روا کیا گیا حضرت کنان سے حضرت عدریس حضرت عدریس سے حضرت نو اور حضرت نو سے حضرت عبراہیم علیہ السلام تک پہچا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے عبراہیم جس جگہ میں نے آدم علیہ السلام کی مٹی کو اٹھایا تھا اس جگہ میرا گھر تعمیر کرو تاکہ اس شہر سے میں اپنے محبوب کے نور کو ظاہر کرو تو بس اللہ کے پیارے نبی حضرت عبراہیم علیہ السلام نے اللہ کا گھر تعمیر کرنا شروع کر دیئے یہ واقعہ تقریبا حضرت عدم علیہ السلام کے دنیا میں بننے کے 3435 سال اور توفان نو کے 1080 سال بعد پیش آیا تھا اور پھر اللہ نے اپنے خلیل عبراہیم علیہ السلام کو اسماعیل عطا کیے اب وہ نور حضرت عبراہیم علیہ السلام سے حضرت اسماعیل علیہ السلام تک پہچا حضرت اسماعیل سے عدنان عدنان سے علیاس علیاس سے عبد المناف اور عبد المناف سے حاشم تک پہچا پھر ان سے عبد المطلب تک پہچا اور عبد المطلب سے حضرت عبداللہ تک پہنچ گیا اور ان کی پیشانی پر وہ نور چمکنے لگا حضرت عبداللہ جب اپنے مبارک قدم لے کر عرب کی زمین پر چلتے تو لوگ بار بار حضرت عبداللہ کی زیارت کرتے اس زمانے کے باعمل شخص حضرت عبداللہ سے کہا کرتے کہ اس کی پیشانی میں جو یہ نور ہے یہ واضح کرتا ہے کہ یہ کوئی عام انسان نہیں ہے بس اسی وقت سے حضرت عبداللہ نے شریف سے شریف اور باہیا عورت کا انتخاب کرنا شروع کر دیا ناظرین اس وقت اب رہا جو یمن کا بادشاہ تھا اہلِ عرب کو مکہ میں قابے کی زیارت کرنے کے لیے جاتے دیکھا اور قابے کی بڑی عدب و احترام سے عبادت کرتے دیکھا تو اس نے یمن کے شہر شناہ میں ایک گرجا گھر بنوایا اور یہ چاہا کہ پورا عرب اس گرجا گھر میں آ کے عبادت کرے لیکن ایسا نہ ہو سکا تو اس نے جن مجھ کر یہ سوچا کہ اگر خانہِ قابا نشت و نابود ہو جائے ماذا اللہ تو میرا گرجا گھر پورے عرب کے لیے عبادت کا مرکز بن جائے گا اسی منصوبے سے اپنی فوج کو لے کر اللہ کے گھر کے طرف بڑھا اور اللہ کے گھر کو مٹانے کا فیصلہ کر لیا اور وہاں مکہ میں حضرت عبد المطلب کے پاس حضرت عبداللہ کی رہلت کی خبر پہنچتی ہے حضرت عبد المطلب اپنے بیٹے کے گم میں زاروں قطار رو ہی رہے تھے کہ کوئی آ کر کہتا ہے کہ اے سید مکہ غضب ہو گیا یمن کا بادشاہ ہزاروں لاکھوں کا لشکر لے کے اللہ کے گھر کو مٹانے کے لیے آ رہا ہے بس یہ سنتے ہی مکہ میں کوہرام مچ گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا نے سب کو سمالا اور اللہ کے گھر میں جا کے کہا کہ اے اللہ یہ تیرا گھر ہے وہ ظالم بادشاہ جس نے اچانک سے مکہ پر حملہ کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے ترے گھر کو تباہ کرنا چاہتا ہے اے اللہ تو اپنے گھر کی حفاظت فرما حضرت عبد المطلب بادے دعا اپنے ساتھیوں کو لے کر ابراہ کے لشکر کے جانب جاتے اور فرماتے ہیں کہ اے ظالم کیا تم کو پتا نہیں ہے کہ تم نے اپنے ظلم کے ساتھ یہاں کے فقرہ کے اوٹ بھی قبضہ کر کے بیٹھے ہو تو ابراہ نے کہا کہ اے عبد المطلب تم تو سید مکہ ہو کیا تم کو خوف نہیں کہ میں اللہ کے گھر کو تباہ کرنے جا رہا ہوں حضرت عبد المطلب نے کہا کہ اے براہ ظالم کیا تو نہیں جانتا جس گھر کو تباہ کرنے آیا ہے اس گھر کا بھی کوئی مالک ہے ابراہ نے حضرت عبد المطلب کا یہ جذبہ اور یقین دیکھا تو غبرا گیا تو اس کے ساتھیوں نے کہا کہ چھوڑو ان کو اور جس مقصد سے آئے ہو اس کو پورا کرو جب لوگوں کی یہ بات سنی تو اس نے اپنے لشکر کو حکم دیا کہ جاؤ اور اللہ کے گھر کو مٹا دو ماذا اللہ جب سیکڑو ہاتھی اور فوج اللہ کے گھر کے طرف بڑھی تو اللہ نے بارے کلسوم کے طرف سے آبابیل کو کہا کہ جاؤ اپنے چوچ اور اپنے پنجوں میں پتھر کی کنکریہ لے جاؤ اور اس لشکر کو فنا کر دو اللہ کا حکم سنتے ہی لاکھوں پرندوں کی فوج اپنے چوچ اور پنجوں میں کنکری لے آتے ہیں اور تمام ہاتھی اور فوج پر وہ لاکھوں پرندے کنکری گرا کر فوج کو نستو نابوت کر دیتے ہیں کعبے کا یہ موجزہ دیکھ کر پورا مکہ کعبے کے آگے جھک جاتا ہے پر حضرت عبد المطلب سجدہ شکر بجالاتے ہیں اور اس واقعے کو بھی تاریخ نے واقعہ فیل سے تحریر کر دیا اس کے بعد پوری دنیا میں کعبے کا یہ تذکرہ چل ہی رہا تھا کہ اللہ نے اپنے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں ظاہر کر دیا اور تاریخ نے لکھا کہ جب نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں ظہور ہوتے ہیں تو آسمان میں تارے اس طرح تلو ہو جاتے ہیں کہ زمین پر سارے نجومی سجدے میں جھگ گئے اس وقت مصر، افریقہ، روم اور کنان میں کہر آیا ہوا تھا اللہ کی کرم سے وہاں رحمت کی برساد ہونے لگی وادی شام جو ہزاروں سال سے خوشک تھی اب وہاں سے پانی کے چشمے ظاہر ہونے لگے اس وقت جہاں جہاں آگ کی پوجہ ہو رہی تھی آپ سرکار کی پیدائش کی برکت سے وہ ساری آگ تھنڈی ہو گئی اور پارس کی وہ آگ جو ہزاروں سالوں سے جل رہی تھی وہ بھی بجھ گئی دنیا میں جتنے بھی فولوں کے پودے تھے وہ اچانک سے مہکنے لگے مصر کا وہ سب سے بڑا بودھ زمین پر گر گیا کہب کے سب سے بڑے بودھ سے خون آنے لگا خانے کعبہ میں جتنے بھی بودھ تھے وہ زمین پر گرنے لگے یہ مناظر اس وقت کے علماؤں نے دیکھا تو سب کے سب دنگ رہ گئے اور دل ہی دل میں یہ سوچنے لگے کہ شاید وہ پل آ ہی گیا جس کا پچھلی کتابوں میں وعدہ ہو چکا تھا اور ادھر حضرت عبد المطلیب یہ منظر دیکھ کر لا الہ الا اللہ انا محمد الرسول اللہ تو ناظرین اس طرح ہمارے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اس دنیا میں ہوتی ہے اور ان کی پیدائش کی برکت سے یہ پوری دنیا مہک جاتی ہے ناظرین آج کی اس ویڈیو کا ہم یہی پہ اختتام کرتے ہیں اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبائے اور ہماری حوصلہ افضائے کے لیے ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کر دیا کریں ملتے ہیں آپ سے کسی اور ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ